سلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کے لئے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بریڈنگ سیزن کے اندر آپ لوگ کونسا گرین فود اپنے برجز کو دے سکتے ہیں جو کہ ان کے لئے انتہائی فائد امند ہوگا تو چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے پلیز پلیز چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں میرے ہاتھوں میں یہ پالک ہے پالک انتہائی فائدہ مند چیز ہے بچیز کے لئے اور جو بھی آپ برڈز رکھے ہوئے ہیں ان کے لئے بریڈنگ سیزن کے لئے آسٹوٹ پہ پالک کے بہت سارے فائدے ہیں پالک ایک تو دراصل ان کو ہیٹ کے پر لانے کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے چیز اور اس کے اندر آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے جو یہ برڈز ایگ وغیرہ دیتے ہیں جو بھی آئرن وغیرہ کی کمی ہوتی ہے یہ پالک اس کو پورا کر دیتے ہیں ہفتے میں دو بار ان کو ضرور دیں پالک اس کے علاوہ یہ ایگ جو بجیز وغیرہ دیتے ہیں اس کے کونٹیٹی جو ہے انگریز کرنے کے لئے بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے تو اگر آپ کی فیمل چار انڈے دے رہی ہے تو آپ اس کو یہ ضرور دیں کیونکہ نیکس جو یہ دیکھیں جب وہ بریڈ کرے گی تو انشاءاللہ انڈے کی کونٹیٹی جو ہوگی مطلب دو تین انڈے بڑھا جائے گی یہ ایک اس کا بہت بڑا فائدہ ہے اس کے علاوہ کیلشیم وغیرہ جو بھی آئرن وغیرہ کی کمی ہوتی ہے وہ اس کے اندر پوری ہو جاتی ہے فیمل اگر آپ کی ہیٹ پہ نہیں آرہی مطلب پیر لگ گیا ہوا ہے ہیٹ پہ نہیں آرہی تو اس کے لئے بھی یہ چیز بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے فیمل جلدی ایک کے اوپر آ جاتی ہے اب یہ جو پیر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹھے کیوں رکھے ہیں پیر لگے ہوئے ہیں فیمل ہیٹ پہ نہیں آرہی ہیں تو ان کے لئے اب یہ میں شروع کروا رہا ہوں تو یہ ان کو میں ہفتے میں دو بار لازمی دیا کروں گا تو اس سے یہ ان کا ریزلٹ اچھا جائے گا باقی کچھ پیر ہوتے ہیں وہ پہلے ہی انڈے وغیرہ چھاسے زیادہ دیتے ہیں جیسے کہ یہ ایک لیر ہے یہ میری ہوم بریڈ ہے یہ نارمل وجیز ہیں اور ان کا سائز انڈر سائز کی طرح کا جو گھر کی بریڈ ہوتی ہے وہ زیادہ اگ وغیرہ کرتی ہے اور جو بنسبت آپ مارکٹ سے لیتے ہیں ان کا اتنا اچھا ساری چلٹ نہیں آتا تو یہ نارمل ہے اور یہ دیکھیں یہ گنگ سائز ہے یہ اس کی طرح کا سائز ہے باقی یہ پالک ہے یہ میں ڈالوں گا اور اس کی بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا تو اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں باقی اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو اپنے سائٹ اپ کا آورویو دے دوں کیونکہ میں نے کون کون سے برڈ لگائے ہیں سب سے پہلے یہ ایک برڈ پیر ہے یہ ہوگو سپلٹ کا پیر ہے اور پیر لگ گیا ماشاءاللہ اور بریڈ بھی بہت جلدی کر دے گا اس کے علاوہ یہ پیر ہے یہ فیمیل اندر ہے اس نے انڈیز ہی ہویا اور میل یہ باہر گھوم رہا اس کے علاوہ یہ پیر ہے اس کے اندر ایک نارمل کا پیر ہے اس کے علاوہ ایک انڈر سائز کا پیر ہے اس کا میل جو ہے اس کو کرسٹ والا میل ہے اور باقی انڈر سائز کی فیمیل ہے اور باقی یہ ایک میل آپ کو بالکل سامنے نظر آڑا وائٹ کلر میں یہ والا تو یہ بھی انڈر سائز کا میل ہے اور ڈبل ڈاون پرسٹ میں یہ نارمل سائز میں ہے لیکن یہ جو انڈر سائز ہوتے ہیں ان کے لیول پر چلا گیا ہوا ہے یہ میری ہوم بریڈ کا پیر ہے ماشاءاللہ بہت زبردست آٹھ ہر نو نو انڈے دیتا ہے ساتھ ساتھ بچوں کی افریجہ اس کے علاوہ ایک پیر یہ ہے اس کی بھی فیمیل اندر ہے اور یہ میل ہے یہ بھی کافی اچھے سائز میں ہے اس پیر نے بھی بریڈ کر دی ہوئی ہے تین چار انڈے ہیں اس کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی تین چار انڈے ہیں اس پیر نے بریڈ کی ہوئی ہے باقی یہ فرس ٹائمر ہے اور اس نے یہ بھی میرا پرانا ہے جتنے میرا پرانے پیر سامنے بریڈ کر دی ہوئی ہے جو نئے ہیں وہ انہوں نے بھی ابھی سٹارٹ کر دیں کیونکہ سیزن اب سٹارٹ ہو رہا ہے میں نے پہلے ہی مٹکیاں لگا دی تھی باقی ایک پیر یہ ہے یہ کینگ سائز کا پیر ہے یہ یلو کلر کی فیمیل ہے اور بلو کلر کا میل ہے میل ٹافٹ ہے اور فیمیل جو ہے ریڈ آئی ہے یہ دیکھ سکتے آپ فیمیل نے بھی باکس میں جانا شروع کرتی ہے بہت جلدی ابھی بریٹ کرتے گی تو یہ چھوٹا سی سیٹ اپ ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو کافی اچھی اچھی ویڈیو ملنے والی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے میں اب یہ پالک ان کو ڈالتا ہوں اور پھر آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں دوستو یہ دیکھیں میں نے ان کو پالک ڈال دی ہے سارے پالک کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پیر بھی فیمیل بھی ایک سے اٹھے گی پالک کھانے آگئے ہیں یہ در بھی یہ دیکھیں فیمیل بیڈا آگئی ہے اور یہ پالک کھا رہے ہیں یہ بھی میل لگا ہوا کھانے ہیں یہ بھی آگے لگے ہوئے تھے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پیر بھی لگا ہوا ہے پالک کھانے تو اس کے بہت فیدے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کاکٹل بھی کھا رہا ہے ابھی بچے ہیں یہ دیکھیں یہ تو ان کو پالک کی ادھر ڈالیں آپ لوگ تو اچھے اچھے ریزرٹ آپ کو ملیں گے آئرن کی کمی وغیرہ پوری ہو جاتی ہے اسے اور ایک بہت اچھے دیتے ہیں یہ اب یہ میل اندر اس کو کھلا نہیں چلیے گیا اس کے بعد یہ دانا کھا رہے ہیں یہ دیکھیں پالک بہت شوک سے کھا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگیا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیا تو چینل پر سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیا کریں نیکسٹ ویڈیو ان کی بریڈنگ پراغرس کے پڑھائے گی کل یہاں پرسوں میں اپلوڈ کروں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں دعاو میادر کھئے گا فی امان اللہ موسیقی